حسد عصار صاحب اگر جس طرح سے مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں اس چیز کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے جی وزیر عظم عمران خان صاحب نے شاید سنا ہو لیکن واقف تھے وہ اس ویڈیو سے اور اس میں کیا کیا کردار ہے تو سلطان محمد خان صاحب جن کے اوپر الزام آ رہا ہے وہ تو پھر بعد میں ان کی کابینہ میں بھی شامل ہوئے ان کو سیگھ بھی دی گئی ایسے کردار ہیں جو ابھی بھی بلکل ساتھ ہیں وزیر عظم کے تو کیا یہ جاندے پوچھتے ہوئے سب کچھ ہو رہا تھا کیا پکن چوز کا سسٹم ہو رہا ہے مجھے تو سچی بات ہے آپ کی حیرت پہ حیرت ہے بول لے جا رہے ہیں سارے اس باتیں پورے میڈیے میں یہ وی اف لائف ہے یہ کلچر ہے آپ کا بھائی کونسی نئی بات ہے اچھا ان کو فارنگ سکوٹ کیا کے کھڑا کرتا جو اب لے آئیں گے وہ کیسے ہوں گے یہ سیاست ہماری ہے ہی نجاست تاریخ ہے یار وہ میریٹ سے شروع چھنگے منگے سے شروع اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کوٹ کیا ہے یہ مدر صاحب چونکہ ہم سب کے بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ وہ تازہ خبر آئی ہے تے خزر سادہ پائی ہے یہ بے شرمی بے حیائی بے غیرتی یہ یہ وی اف لائف ہے سیاست ہے ہی اس چیز کا نام تو کس بات پہ آپ لوگ حیران ہو رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں اچھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ہوئی خاتونہ نے جس نے کہا تھا میرے تو پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے باہر کیا ہونا ہے یہ وہی ہے نا خاندان جن کے بارے میں مشہور ہے کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں اور جن کے ابا میاں کا جناب سپیکر بہت مشہور ہے محابرہ بن چکا ہے ابا بھائی کزن بغیرہ سارے مفرور ہیں وہی وہی لوگ ہیں نا وہ بھائی خدا کا باستہ کوئی پروڈکٹیو سی کو کریٹیو کو خوبصورت بات کیا کریں یہ آپ کا یہ کلچر ہے یہ میں بار بار کہتا ہوں جب اس طرح کا رونا روتے ہو آپ لوگ باتم کرتے ہو میرا دھیان جاتا ہے دی اے نے پتہ نہیں ہے تاریخ سے واقف نہیں ہو نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ کچھ بھی اور خاص طورتے اے جڑا مقروع نظام ہے نا اس کے ہوتے ہوئے کوئی تبدیلی ہے چھو سزائیں دے لوگے تو کیا کر لوگے بھائی بھٹرنے بھی نکال لے تھے پتہ نہیں کہ وہ تین سو تیرہ کسی نے کتنے یا یا نے پتہ نہیں کتنے کرپشن ساری ماشاءاللہ جوان ہو کے اب صاحبِ الاد ہو گئی ہے سو اس میں سے کیا نکالنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا درست ہے یا نہیں ہے اچھا جی یہ درست ہے پھر کیا قیامت آ جائے گی اچھا جی یہ غیر درست ہے پھر کونسی توپ چل جائے گی نکالنا کیا ہے اس میں سے اے میں موسٹ افیو قویسچنز پلیز پگیو می وہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی بندہ کچھ بھی کرتا ہے نا بندہ خارش بلا وجہ نہیں کرتا کمر پہ خارش ہو رہی ہو نا تو تک زہمت بندہ نہیں کرتا ظاہر ہے کوئی چیز کو وجہ ہوتی ہے نا کیا نکالنا ہے اس میں سے اچھا یہ درست ہے اچھا یہ غیر درست ہے پھر کیا ہے اگے چلو جی بس ختم کرو سر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں آپ لوگ کی رہنمائی اسی لئے چاہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے ایکسپیرینس آپ لوگ دیکھتے ہیں پھر بروڈر پرسپیکٹ میں آپ کی نظر ہوتی ہے سارے ایشوز کے اوپر چاہتے ہیں آپ ہمیں حل بھی بتائیں کہ جو ساری سیچویشن ڈیویلپ ہو رہے ایک جملہ سن لوگ کے امران بات چیز کے بات آگے چلتی ہے نا اچھا ایک بات حل ہے میرے پاس نہیں مجھے مجھے یقین دلاو مجھے یقین دلاو نا حل ہے میرے پاس تین شفٹوں میں جلاد کام کریں ان کو اوور ٹائم ملے اس نظام کو پوری رات بھگو تیزاب میں ہو نہیں سکتا اوڈیٹڈ ہے سب کچ یہ مقروب ترین سسٹم وہ اتنی پرانی کتاب ہے ایشرت حسین کی وہی پڑھ لو ان تجاویز پر اول کیسے وہ تھوڑا سا یہ بھی بتا ان گورنبل کیوں ہیں دیکھو دو چیزیں علیمہ علینا پہلے سن لو پلیز دو پلرز ہوتے ہیں ایک ریاست کے عوام ہوتے ہیں ایلیٹ ہوتی ہے اشرافیہ دونوں میں تو کمپٹیشن ہے کہ ہم نے اس ملک کو لوٹنا نوچنا کسوٹنا کیسے ہیں بوت ہر ان کمپٹیشن میں دیچے تھے جس کی چونچ ہے میں پہلے بھی یہ کئی بار کہہ چکا ہوں وہ چونچ کے برابر ماس بوٹی اس ملک کی اتارتا ہے جس کا جبڑا ہے وہ یہ کرتا ہے بتاؤ تو صحیح کہاں کوئی کسی پروفیکشن میں ایکسپشنز ہیں بلکل ہیں باقی کیا ہیں آپ لوگوں کے پلے ایک پرچم کے سائے تلہم میں ایک ہے چوٹ آپ اسے چی بھولی جا رہے ہیں نکلنا کچھ بھی نہیں اس میں سے کن لوگوں کی بات کر رہے ہو اب با میریٹ اور چھانگا مانگا اب بول جاں بھئی عمران خان بھی کانے نمک میں داخل ہو چکا ہے کوئی لوگوں کی دلالی میں مو کالا ہوگا چاہے وہ مالن محلو ہو تو اس سے بھی کوئی ایکسپیکٹ کرنا بند کر دو اب وہ بھی اس جمہوریت کا حصہ ہے اور یہ سب کو جمہوریت کا حسن ہے آپ کو مبارک ہو منیب صاحب کی تو اگر یہ چاہیں تو ہم جا کے اس جمہوریت کے حسن کے لیے ہم کے اگرشتے کی بات کر سکیں میں ایک ہی یانگل خینٹ سمارے سر ماف کیجئے گا ہم تو اس چیز پر بلکہ آپ سے ہی سنا ہے ہم نے نا تو ہم تو اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ کترہ کترہ دریاء بنتا ہے اور پھر اسی طرح سے کترہ کترہ کر کے پتھر کے اوپر گر کے تو پھر پتھر بھی پگل جاتے ہیں یہ بکواس ہے چھوٹی چھوٹی اوہ علینا یہ بکواس ہے یہ شاری ہے ہم ہم کچھ نکل سکے اوہ بھائی سن لو یہ شاری ہے یہ بکواس ہے یہ مبالغہ ہوتی ہے اچھا علینا بی بی اوہ سن لو یہ شاری ہے جو مبالغے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتی مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہیوں تو آئے ایٹم بام بے تیغ کیا آپ وضول بات کرتے ہیں یہ مبالغہ ہوتا ہے شاری باری کے حوالے نہیں دیا کرتے اس طرح ہم آپ کی رائے کا بلکل احترام کرتے ہیں حسن صاحب آپ کہتے ہیں ہم آپ کی رائے کا بلکل احترام کرتے ہیں لیکن ہم ہر طور پر فیصلہ کرتے ہیں آپ نہ کریں